دوستو آزم ایکسپلین کرنے والے ہیں ہالو سیزن ٹو کے اپیسوڈ نمبر ٹو کی کہانی کو دوستو ہم نے اس کا پہلا اپیسوڈ ایکسپلین کر دیا ہے اور اس کی بلے لسٹ کا لنک بھی ڈسکریپشن میں ہے اسی لئے اپیسوڈ ٹو دیکھنے سے پہلے اپیسوڈ ون کو دیکھنا نہ بولیں اپیسوڈ ون کی شروعات میں ہم ڈاکٹر ہولسی کو دیکھتے ہیں جو ایک جگہ پر ہوتی ہے اس کے پاس میں ایک لڑکی آتی ہے اس کے لئے چائے بنا کر لے کر آتی ہے اور یہاں پر ڈاکٹر ہولسی اس لڑکی سے بات کرنا شروع کر دیتی ہے ساتھی ساتھ اس کے ساتھ میں گیم کھیلتی ہے اور اسے ایک گھر کے بارے میں بتاتی ہے اور ڈاکٹر ہولسی اسے پوچھتی ہے کہ تم نے اس گھر کے اندر کیا کیا دیکھا تو وہے لڑکی بتانا شروع کر دیتی ہے کہ گھر کے اندر ایک دروازہ ہے اور دروازے کے پیچھے ایک آدمی ہے تو ڈاکٹر ہولزی بولتی ہے کہ وہ آدمی کون ہے کیا تم سے جانتی ہو تو یہاں پر یہ لڑکی بتانے میں ناکام ہوتی ہے اور اس کی ناک سے کھون بینے لگتا ہے ڈاکٹر ہولزی بار بار پوچھنے لگ جاتی ہے کہ مجھے اس آدمی کا نام بتاؤ وہ آدمی کیسا دیکھتا ہے لیکن جب تک یہ لڑکی ہے سب کچھ بتا پاتی تب تب اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور میں پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی ایک کلون ہے اور ڈاکٹر ہولزی اس بات سے بہت زیادہ نیراث ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا ایک اور کلون مارا گیا وہیں بعد میں سپارٹن کائی کو دیکھتے جو یہاں سے سپارٹن ریج کے پاس میں جاتی ہے ریج کے سریر کے اوپر چوٹوں کے رشان تھے اسے کافی زیادہ درد ہو رہا تھا تو یہاں پر کائی بولتی ہے کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ تم تھوڑا سا آرام کر لو لیکن ریج بولتی ہے کہ نہیں میری ٹریننگ ہے اور میں سپارٹنوں میں کبھی نہیں مرتی تو یہاں پر کائی بولتی ہے کہ تم ایک کرشن کو بول دو وہ تمہیں چھٹی دے دے گا اور تم آرام کر لو لیکن ریج منہ کرتی ہے اور یہاں سے جانے لگتی ہے تو یہاں کائی پیچھے سے بولتی ہے تم نے اپنی گولی نکال رکھی ہے وہ گولی واپس ڈال لو اس سے درد میں رات محسوس ہوگی تو یہاں پر ریج منہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بارے میں میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی بعد میں ہم جون کو دیکھتے ہیں جو ایک جگہ پر کھڑا ہوتا ہے کائی اس کے پاس میں آ جاتی ہے اور کائی اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو جون بولتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ساتھی جون یہی بولتا ہے کیا تم مجھ پر ویشواس کرتی ہو تو کائی بولتا ہے کہ ہاں میں تم پر ہی ویشواس کرتی ہوں لیکن جون بولتا ہے کہ ایکرشن نام کا جو آدمی ہے وہ مجھ پر ویشواس نہیں کرتا اسے لگتا ہے کہ جیسے میرے دماغ میں کچھ گڑ بڑ ہے کیا تمہیں لگتی ہے تو کائی منع کرتی ہے کہ نہیں تمہارے ساتھ کوئی گڑ بڑ نہیں ہے تو یہاں پر جون بولتا ہے کہ میں نے میکی کو دیکھا تھا جب ہم اس سینچوری نام کی پلانیٹ پر گئے تھے تو یہاں پر کائی بولتا ہے کہ وہ جندہ نہیں ہو سکتی کیوں کہ میں نے اسے خود گولی ماری ہے تب یہاں پر ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں تو کوبالٹ ٹیم کے بارے میں جانکاری بتاتا ہے تو جون اس آدمی کو بولتا ہے کہ تم نے وہ نشان کیوں ہٹا لیا کوبالٹ ٹیم ابھی بھی وہاں پر موجود ہے یہ آدمی بولتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا مجھے بس چاہتیس ملے ہیں اور اسی وجہ سے میں نے سٹینڈ بائی کا اپسن لگایا ہے اس بات سے جون کو بہت ہی زیادہ گصہ آ جاتا ہے پر ان دوسری پلانیٹ کے اوپر کوان ہاں کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے کھانے کے لیے جاتی ہے اور کوان ہاں یہاں پر چھپ چھپ کر رہ رہی ہوتی ہے یہاں پر سبی لوگوں کے کانوں میں ٹیگ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں سکین کر کے انہیں کھانا دیا جاتا ہے یہاں پر کوان ہاں کے کانوں میں بھی ٹیگ لگا ہوئے لیکن وہ ٹیگ کسی اور کا ہے اور یہ بات دوسروں کو پتا چل جاتی ہے اسی لیے وہ لوگ کوان ہاں کا پیچھا کرتے ہیں کوان ہاں بچ کر بھاگ جاتی ہے اور وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر سارا کچھرا سپیس میں فیکا جاتا ہے اور وہ وہاں پر آ کر فیس جاتی ہے اور اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن کوانہا یہاں پر بڑی مشکل سے دوسرے لوگوں کو سپیس میں فیک دیتی ہے اور خود کی جان بچاتی ہے لیکن تبھی پیچھے سے ایک اور آدمی آ جاتا ہے جو کوانہا کے اوپر حملہ کر دیتا ہے کوانہا اس سے بچنے کے لیے اس کے پاس میں جو ٹیگ ہوتا ہے اسے وہ اس کے ماتھے میں گارڈ دیتی ہے اور یہاں سے بھاگ جاتی ہے وہی ہم ریز کو دیکھتے ہیں جو ٹریننگ کر رہی ہوتی ہے یہاں پر اس کے پاس میں ایک بڑا آدمی ہوتا ہے جو اس کی یہاں پر ٹریننگ کروا رہا ہوتا ہے اسے بولتا ہے کہ تم کافی زیادہ چوٹی لو اگر تم آرام کرنا چاہتے تو آرام کر سکتی ہو لیکن ریز منع کرتی ہے وہی ہم زون کو دیکھتے ہیں جو یہاں سے ایکرسن کے پاس میں جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کوبالٹ ٹیمت کہاں پر ہے لیکن یہاں پر ایکرسن جون کی بات کا جواب نہیں دیتا اور وہی بولتا ہے کہ سپارٹنگ کبھی نہیں مرتے یہاں پر جون بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس پلانیٹ پر کچھ جا کر پتا کرلوں گا کہ کوبالٹ ٹیمت کہاں پر ہے تو یہاں پر ایکرسن بولتا ہے کہ تم مجھ سے اوپر ہو کر نہیں جا سکتے میں آئینو کا سنزدہ پک ہوں تو تمہیں میرا ہر ایک کہنا ماننا ہوگا ساتھی وقت بتاتا ہے کہ جس پلانیٹ کے اوپر تم گئے تھے تم نے کہا تھا کہ وہاں پر ایلینز آئے تھے یا کچھ ہو رہا تھا اور ہم نے اس چیز کی پوشٹی کرنے کی بھی کوشش کی لیکن تم غلط ہو وہاں پر کوئی بھی نہیں آیا تھا وہاں پر بس ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا تھا تو یہاں پر جون بولتا ہے کہ وہاں پر نو سینا کی ٹیم تھی بہت سارے لوگ مارے جا چکے ہیں لیکن ایک پیریز نام کی لڑکی ابھی بھی جندہ ہے تم اس سے پوشتاس کر سکتے ہو تو یہاں پر ایک کرسن بولتا ہے کہ میں نے پیریز سے بھی پوشتاس کی ہے اس نے بھی منع کیا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اس بات سے جون بک کافی گصہ آتا ہے کہ میری باتوں کو جھوٹا ثابت کیوں کہ ازار آئے اور وہ گصہ آؤ کے یہاں سے چلا جاتا ہے پہم دوسری پلانیٹ کے اوپر سورین کی پتنے کیری کو دیکھتے ہیں جو یہاں سے ان لوگوں کے پاس میں آئی ہے تو سورین کے ساتھ اس جاج پر گئے تھے اور وہ ان لوگوں سے بولتی ہے کہ تم نے میرے پتی کو وہاں پر اکھیلا چھوٹ دیا تم لوگ دوستی کا فرض بھی نہیں نبا پائے تو یہاں پر سورین کے ساتھ میں کام کرنے والا وہاں آدمی بولتا ہے اس سورین وہاں پر کھو گیا تھا ہم نے اسے ڈونڈنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں ملا سائد وہ اگلے ایک دو ہفتے میں آ جائے گا تو یہاں پر کیری بولتی ہے کہ اتنا یاد رکھو کہ جیسے جاج کے اندر تم کھڑے ہو وہ جاج ہمارا ہے اور میں سچ کا پتہ لگا کروں گی کہ آخر اس کے ساتھ میں کیا ہوا تھا اور اتنا بول کر کیری وہاں سے چلی جاتی ہے وہیم کوانہا کو دیکھتے ہیں جس کے پاس میں سورین کا بیٹا کیسلر آتا ہے پر میں کوانہا سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے کوانہا بولتی ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہوگا کچھ بورے لوگ مجھے رونڈنے کی خوشش کر رہے ہیں تو یہاں پر کیسلر بولنے لگ جاتا ہے کہ تمہیں یہاں سے کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے پتا جی تمہیں بچا لیں گے وہ تمہارے رکشہ کریں گے تو یہاں پر پوانہا بولتی ہے کہ تمہارے پتا نہیں آنے والے لوگوں نے انہیں پکڑ لیا ہے اور اس بات سے کیسلر کا تل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے وہیم ریج کو دیکھتے ہیں جو سپارٹن سوٹ پہن کر پریکٹس کر رہی ہوتی ہے وہ دوڑے لگا رہی ہوتی ہے پاڑوں کے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے لیکن اب اس کے اندر اتنی احمد نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مشن کو کمپلیٹ کرسکے اسی لئے وہ بار بار پاڑ سے گر جاتی ہے یہاں پر باقی سپارٹن بھی ہوتے ہیں پر وہ لوگ ریج سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر تمہارے ساتھ میں کیا ہوا ہے تو ریج بتاتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں یہاں پر چون بھی ہوتا ہے وہیس ابھی کو بتاتا ہے کہ کوبالٹ ٹیم کے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے کوبالٹ ٹیم واپس نہیں آئی اور ایکرسن بھی اس بارے میں ہمیں کوئی بھی جنکاری نہیں دے رہا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہم وہاں پر جائیں اور ایک گپت مشن کریں تاکہ یہ پتہ الگاست کہیں کہ کوبالٹ ٹیم کے ساتھ میں کیا ہوا تھا تو اس کے لئے سارے سپارٹن تیار ہو جاتے ہیں دوسری طرف ہم ڈاکٹر ہولسی کو دیکھتے ہیں جس نے اپنا ایک اور کلون تیار کیا ہے اور وہ اس کلون سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے کہ تم نے اس آدمی کو دروازے کے پیچھے دیکھاتا وہ آدمی کیسا دیکھتا ہے اس آدمی کا کیا نام ہے وہ آدمی تمہارے لئے گیفٹ لے کر آتا ہے بتاؤ وہ آدمی کون ہے لیکن یہ لڑکی کچھ بھی نہیں بتا پاتی اور اس کے ناک سے کھون بہنے لگتا ہے اور وہ پھر سے ماری جاتی ہے دوسری طرف ہم ڈیج کو دیکھتے ہیں جو یہاں سے اسی آدمی کے پاس میں آتی ہے جو جم میں اس کی مدد کر رہا تھا یہ آدمی اندہ ہوتا ہے لیکن ڈیج کو اس بارے میں پتا نہیں تھا وہ آدمی بتاتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تب میرے آنکھوں کی روشنیں دیرے دیرے چلی گئی اور میں پوری طرح سے اندہ ہو گیا لیکن اس بارے میں میں نے کسی کو نہیں بتایا میں ایک سپارٹن بننا چاہتا تھا لیکن میرا یس اپنا کبھی پورا نہیں ہوا جو لوگ تمہارے ساتھ میں کڑے ہیں وہ تمہاری مدد کبھی نہیں کر سکتے تمہارے ٹیم والے سپارٹن وہ ہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں تب تک وہاں پر ہم ایکرسن کو دیکھتے ہیں جو اپنے پاس میں کائی نام کی سپارٹن کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے میں تم سے کچھ جانکاری کٹھا کرنا چاہتا ہوں اور بتاتا ہے کہ میں نے جون کی دماغ کے اندر کچھ گڑ بڑ دیکھی ہے وہ اپنے ٹیم کے لیے یا خود کیلئے خطرہ ہو سکتا ہے کیا تمہیں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے لیکن کائی بولتی ہے کہ نہیں جون تو بہت اچھا انسان ہے وہ کسی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے وہ خود کیلئے بھی خطرہ نہیں ہے تو یہاں پر ایکرسن کائی کو جانے کی اجازت دے دیتا ہے ساتھی یہی بولتا ہے کہ اگر تم مجھے کبھی بھی کوئی بات بتانا چاہو تو یہاں پر آ سکتی ہو میں تمہیں سننے کیلئے تیار ہوں لیکن کائی کچھ نہیں بتاتی اور یہاں سے چلی جاتی ہے وہی ہم جون کو دیکھتے ہیں جو لوکل لوگوں کے بیچ میں چلا جاتا ہے اور وہ یہاں سے ایک گھر میں جاتا ہے جہاں پر پریج رہتی ہے یہاں پر پریج کی موم بھی ہوتی ہے پریج کو پتا ہوتا ہے کہ جون اسے کچھ جاننا چاہتا ہے اسی لئے وہ یہاں پر آیا ہے یہاں پر پریج کے بائی بین بھی ہوتے ہیں اور جون ان سے بھی ملتا ہے وہ سارے یہاں پر جون کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے جب تم لوگوں کو مارتے ہو تمہارا کیڈی کتنا ہے لیکن جون بولتا ہے کہ میں ان سب چیزوں پر دھیان نہیں دیتا میں نے بہت سارے لوگوں کو مارا ہے لیکن وہ سب وہی لوگ تھے جو پورے کام کیا کرتے تھے لیکن یہاں پر پریج کو اچھا فیل نہیں ہوتا اسی لئے وہ اٹھ کر چلی جاتی ہے جون بھی اس کے پیچھے جاتا ہے جہاں جاتا ہے وہ دونوں باتیں کرتے ہیں ہم پر پریج بلتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم جاننے کے لئے آئے ہو لیکن میں اتنا بتا سکتی ہوں کہ اس جگہ پر ہمیود کرنے کے لئے گئے تھے ہم وہاں پر اکھیلے نہیں تھے وہاں پر کوئی اور بھی تھا مجھے وہاں پر سگنل ملے تھے لیکن مجھے نہیں پتا کی وہاں کون تھا جو ان کو یہاں پر بہت ساری کہانی سوچ میں آنے لگتی ہے اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے وہیم ریج کو دیکھتے ہیں تو اپنے جیم والے دوست کے ساتھ ہوتی ہے پھر جیم والے کا ایک بھائی بھی ہوتا ہے جو یہاں پر ریج کا درد کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے ریج کو تھوڑی رات محسوس ہوتی ہے وہیم کورٹانا کو دیکھتے ہیں جو ایک زگر پر ہوتی ہے تب ہی اس کے پاس میں ایکرسن آ جاتا ہے اور میں پتا چکتا ہے کہ ایکرسن نے کورٹانا کو یہی پر چھپا کر رکھا ہوا ہے اور اس بارے میں کسی کو نہیں بتا ہوتا یہاں پر ڈاکٹر ہولزی بتاتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے پتہ نے مجھے پال بوس کر بڑا کیا تھا اس کے پاس میں بہت سارے کھیت تھے اس کے پاس میں کنار کا پودھا بھی تھا ایک دن بہت تیجی سے آنڈی آئی تھی جس میں بچھلی بھی کڑک رہی تھی اور میں نے اس پیڑ کو آگ لگا دی اور اس بارے میں میرے پتہ کو کبھی بتا نہیں چلا اور یہاں کہانی میں تمہیں بتا رہی ہوں اور آج تک یہاں کہانی میں نے کسی کو نہیں بتائی یعنی کہ ہولزی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں پر ہوں اس بارے میں تم کسی کو نہیں بتاؤ گے اگر بتا دیا تو میں تمہیں مار سکتی ہوں تو یہاں پر ایکرسن ویشواس دلاتا ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اور یہاں پر ویڈ ڈوکٹر ہولسی کے لیے ایک نیا کلون لکھ رہا ہے اور اسے ویڈ گفٹ دیتا ہے بتاتا ہے کہ یہ کلون تمہیں بہت زیادہ کام آنے والا ہے اور اتنا بول کر ایکرسن وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں سے اپنی اے آئی کورٹانا کے پاس پہنچتا ہے اور ایکرسن یہاں پر کورٹانا سے پوچھتا ہے مجھے ڈوکٹر ہولسی کے بارے میں اور بھی جانکاری بتاؤ اور جو سیمولیشن میں نے چالو کیا ہے اس سیمولیشن کے بارے میں بھی بتاؤ یہاں پر ویڈ بولتا ہے کہ مجھے ساری سیسٹم کا ایکسس دے دیجئے تاکہ میں آپ کو بہت زیادہ جانکاری دے دوں لیکن ایکرسن ایسا نہیں کرتا ویڈ بولتا ہے کہ اس سے باقی لوگوں کو پتا چل جائے گا اور میں ایسا نہیں چاہتا ویڈ بولتا ہے کہ جو سیمولیشن چالو کیا ہے کہ بار بار ریزلٹ نکلنے کے 97% چانس ہیں اسے کم نہیں کیا جا سکتا جب بھی سیمولیشن چالو ہوگا بھار بار وہی ریزلٹ نکلے گا جو پسیلی بار نکلا تھا اور اس چیز سے ایکرسن کو ڈرس تارے لگتا ہے وہی ہم جون کو دیکھتے ہیں جو کو جانکاری وہ دیکھ رہا ہے وہ کوبالٹ ٹیم کے بارے میں جانکاری کٹھا کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کوبالٹ ٹیم کو یہاں سے کبھی روانہ کیا گیا ہی نہیں تھا وہ کسی بلانٹ کے اوپر نہیں گئی تھی بلکہ وہ اب تک اپنے ہی گھر میں تھی اس لئے جون اپنے ٹیم کو تیار کرتا ہے اور یہاں سے اس جگہ چلا جاتا ہے جہاں پر کوبالٹ ٹیم کو اس نے آخر بار دیکھا تھا وہی ہم ایک ٹیم کو دیکھتے ہیں جو ایک جگہ بند ہوتی ہے یہ لوگ سرنگ کے اندر ہوتے ہیں اور کسی چیز کے اوپر گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران یہ ٹیم کے سارے لوگ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک ایلین ہوتا ہے جو ان ٹیم بانوں کو ختم کر دیتا ہے تب یہی پر مکی آتی ہے یہاں پر ایک ٹیم والے کو چھوڑ دیتی ہے اور ساتھ یہ بھا اس ایلین کو یہ بھی بولتی ہے کہ تم اس دروازے کو کھول دو تو ایلین یہاں پر ایک دروازے کھول دیتا ہے اور مکی اس دروازے کے پیچھے جاتی ہے یہاں پر وہیں ڈیوائیس ہوتا ہے جس کے پیچھے وہ ایلین بھاگ رہے تھے اور وہ اس ڈیوائس کو ہاتھ لگا دیتی ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ اپیسوڈ یہی پر پورا ہو جاتا ہے آئی اوپ آپ سبھی کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی دوستو ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی لیٹسٹ ویب سیریز کے ساتھ تب تک خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تینکی بھور بھوچنگر